اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بائیس رمضان مبارک جمعیرات کے دن کا ایک بڑا ہی آسان سا عمل شیئر کروں گا یہ عمل یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے کسی بھی دکھ سے کسی بھی تقلیف سے نجات کے لیے ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کا کوئی مقصد ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں دوستو یہ عمل اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکاریں گے اللہ رب العزت کے آگے فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی اس پریشانی کو ختم کر دے گا اور دوستو ویسے بھی رمضان کے تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے اس عشرے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے اس عشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو لیلت القدر جیسی راز سے نوازا جس کا عجر ہزار مہینوں سے زیادہ رکھ دیا اس عشرے میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو قرآن پاک جیسی عظیم و شان کتاب سے نوازا جس میں اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل رکھ دیا ہر تکلیف کا علاج رکھ دیا اور پھر اس عشرے کی تاک راتوں کی بڑی فضیلت ہے ان راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ لیلت القدر کی رات کو رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو دوستو وائیو اور بہنو اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھا دیتا ہے اور جب آپ رمضان مبارک میں کوئی بھی ورد کرتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کی طاقت ستر گناہ بڑھ جاتی ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو وائیو اور بہنو آپ نے بائیس رمضان مبارک کے دن اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو بائیس رمضان مبارک کے دن نواز زخور اور اثر کے درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ تصور کر لیں کہ یا پروردگار اس عمل کی برکت سے میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے اگر بے اولاد ہیں تو اولاد جیسی نعمت کا تصور رکھ کر اس عمل کو کریں اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں گھر میں تنگ دستی ہے تو یہ تصور کر کے اس عمل کو پڑھیں کہ یا پروردگار اس عمل کی برکت سے میرے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے تصور کرنے کے بعد آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اگر آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے تو جیسے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آپ سجدے کی حالت میں رکھ لیں یعنی کہ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ لینا ہے سجدے میں سر رکھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے یا وحابو اس نام کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ اس نام کو اکیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اس نام کو سجدے کی حالت میں ایک سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولت میں یسر ہو آپ اس طریقے سے اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جب آپ اکیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ یا پھر ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے اس نام یا وحابو اس نام کو پڑھ لیں تو آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استغفراللہ 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 ان کلمات کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میری فلاں فلاں پریشانی ہے اے میرے مالک میری فلان فلان حاجت ہے اپنی رحمت سے اپنے اس نام کی برکت سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے اس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے دوستو بالفرض اگر آپ اس وقت میں یہ عمل نہ کر سکیں جو وقت میں نے آپ کو بتلایا نماز زہر اور اثر کا درمیانی وقت تو پھر آپ شب جمعہ کو یعنی کہ جمعیرات کا دن گزرنے کے بعد جب بائیس رمضان المبارک کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو آپ یہ عمل یوزیفہ کر سکتے ہیں پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو اس وزیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ رمضان المبارک کی دوسری تاک رات ہوگی یعنی کہ یہ تئیس رمضان کی رات ہوگی اور تاک راتوں کی فضیلت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ لیلت القدر کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو دوستو ہو سکتا ہے کہ یہی تاک رات لیلت القدر کی رات ہو اور آپ کو لیلت القدر کی رات بھی نصیب ہو جائے اور اس وزیفے کی بھی طاقت کئی ہزار گناہ بڑھ جائے تو پھر اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو دوستو چھوٹا سا عمل ہے چاہے جمعہ رات کے دن آپ اس عمل کو اس وزیفے کو پڑھ لیں یا پھر شبہ جمعہ کو جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو آپ یہ عمل یہ وزیفہ کر لیں اتنا طاقتور عمل ہے اور اتنا آسان سا عمل ہے کہ اس عمل کے فوائد کو دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے ایک ہی دن کے عمل سے آپ کی مشکل سے مشکل خاجت پوری ہو جائے گی اور بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا دوستو اللہ کا راضی ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ کا نراض ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی نکامی ہے تو جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ